ہلو ایویون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں سعیدگانی پاکستانی برینڈ ہے لوکل برینڈ اور اس کا میں نے بہت زیادہ نام سنا ہوا تھا ان کی بہت ساری ہیئر پروڈکس اور سکن رینج بھی ہے لیکن میرا ان کے ساتھ فرسٹ ایکسپیرینس ہے اور میں نے کچھ ہیئر پروڈکس اور ان کا کاجل آرڈر کیا تھا تو آج میں ان کا ریویو آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اور آپ کے سامنے یہ پاسل اوپن کروں گے اور سب سے پہلے میں یہ بتا دوں یہ ویڈیو بلکل بھی سپانسرڈ نئی ہے اور ابھی میں نے یہ آرڈر کیا تھا یہ کچھ دن پہلے کی ویڈیو اور اس کے بعد اینڈ پہ جو ہے جو کلپس میں شیئر کروں گی وہ اس آرڈر میں جو پروڈکس تھیں ان کو یوز کرنے کے بعد کچھ دن جو میں نے یوز کیا ہے اس کے بعد میں اس کا ریویو آپ سے اینڈ والے کلپس میں شیئر کروں گی تو چیلنجی اوپن کرتے ہیں اس میں جی میں نے کچھ ہیر پروڈکس آرڈر کی تھی جس میں ان کا تھا ہیر گروتھ وارٹر جس میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ہیر کی بہت اچھی گروتھ کرتا ہے ایک اونین اوئل تھا اونین کا آپ کو پتا ہے ویسے بھی لوگ جو ہے اونین کا پانی بھی لگاتے ہیں جب بالوں کا والیم کام ہو جاتا ہے اچھے سب سے پہلے یہ جی سرگانی والوں کا کاجل ہے اور یہ اس طرح سے اس کی پیکنگ تھی اور آئیز میں جو انہوں نے پکچر میں شوکیا ہو اس میں تو بہت پیارا لگ رہا ہے اور اس طرح سے یہ اچھے آپ لوگوں کو بتاؤ گا میں بلائن والوں کی بڑی فیمس سی کاجل پینسل ہے تو یہ اس کی جو سٹائل تھا سٹرکچر بناوا تھا مطلب اور انہوں نے اس کی کوپی بنائی ہے تو یہ جو ہے بہت بولڈ اور بلیکش کاجل تھا بہت زیادہ بلیک جیٹ بلیک کلر ہوتا ہے جو ہے نا وہیسے تھا تو اس کو میں نے جب یوز کیا ہے انہوں نے لکھا ہوا کہ یہ فورٹین آرز جو ہے وہ سٹی کرتا آئیز میں اچھا جب انہوں نے اس کو یوز کیا تو جو ہے یہ کاجل جو تھا وہ بہت اچھے سے آئیز میں لگ گیا اور جو ہے بلینڈ بھی اچھے سے ہو گیا خوبصورت بھی بہت لگ رہا تھا آئیز میں اور چونکہ انہوں نے لکھا ہوا ہے میڈ ویڈی بلینڈ آئیل آلیف آئل ویٹامین ڈی اینڈ ای تو یہ آپ کی آئیز کے لیے بھی اچھا ہے آئیز میں لکھا ہوا ہے جتنا لکھا ہوا ہے اس حد تک لانگ لاسٹنگ نہیں ہے لیکن بہتر ہے آئیز میں بہت پیارا لگ رہا تھا اور ازیلی لگ بھی گیا لیکن جو ہے مجھے اس کا یہ جو اس کا سکہ تھا نا وہ ایک دن میں ٹوٹ گیا بہت کیئر سے یوز کرنے والا ہے سٹرونگلی نہیں ہے جیسے میں پلائن والوں کے جو کاجل پینسل ہے اس کی کوالیٹی بہت اچھی ہے لیکن تھوڑا سا ان کو اس چیز پہ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا جو سکہ ہوتا ہے نا جسے آپ لگاتے ہیں وہ جس میرا تو وانڈے میں ٹوٹ گیا آئیڈونڈ نو کیا ہوا حالانکہ میں چیزوں کو بہت کیار سے یوز کرتی ہوں اچھا جی یہ میں نے ان کا آرڈر کیا ایک کالی مہندی کا ریویو سنا ہوا تھا کہ بہت اچھی ہے وہ میں نے ویسے ابھی تک یوز نہیں کی جب یوز کروں گی تو انشاءاللہ اس کا بھی ریویو شیئر کروں گی اچھا یہ میں نے ان کا آنین ہیئر آئل اس کا بہت نام سنا تھا یہ میں نے اوڈر کیا ہے اور اس کا جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو آنین ہے وہ بہت زیادہ آنین کا پانی آنین کا آئل آپ کے بالوں کے لیے اچھا ہوتا ہے تو دیکھیں اس کے کیا ریزلٹس ہوتے ہیں ویسے تو آنین کے بارے میں یہاں تک فیمس ہے کہ وہ آپ کی سکالپ پہ بال تک اگا دیتا مطلب اس کا نام سنا ہوا ہے اور ایکٹرس وغیرہ تو سپیشل اس کا پانی جو ہے کچھ سال پہلے لوگوں نے ہیئر آئل نہیں اس کے بنائے تھے تو اس کا پانی نکال کے اپنے بالوں پہ اور سکالپ پہ لگاتی تھی تو میں نے بھی یہ اوڈر کیا دیکھیں اس کے کیا ریزلٹس ملتے ہیں اینڈ پہ میں نے ویسے اینڈ والے جو میرے کلپس ہیں یہ میں نے کچھ دن پہلے اوڈر اوپن کیا تھا اور جو ہے اس کے بعد جو ہے جو اینڈ والے کلپس ہیں اس میں میں ان کو یوز کرنے کے بعد آپ سے شیئر کرنے کے لئے کچھ کلپس بنائے تھے تو پھر میں نے ان دونوں ویڈیوز کو کمبائن کر دیا ہے تو انشاءاللہ انڈ پہ ان کی دو پروڈکس میں یوز کر چکی ہوں ان کے میں آپ سے ریویوز شیئر کروں گی اچھا چھے یہ میں نے منگوایا تھا ہیئر گروتھ وارٹر ان کا اور یہ بھی بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ فیمس ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بالوں کی گروتھ کرتا ہے بالوں کو جو ہے سٹرونگ کرتا ہے اور ہیئر فول کو سٹاپ کرتا ہے اچھا تو جو ہے یہ آپ نے بالوں پہ لگانا ہوتا ہے سکاپ پہ میں ان پہ آپ کو بتاؤں گے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو بالوں پہ اپلائے کرنا ہے اور یہ بھی انہوں نے جو ہے بری ڈیفرنٹ سی پروڈکٹ بنائی ہے اور یہ بالوں کی گروتھ کے لیے اور ہیئر فول کو سٹاپ کرنے کے لیے انہوں نے بنائی ہے تو یہ جو ہے دو جو پروڈکٹس ہیں سعید گنی والوں کی یہ میں نے یوز کی ہے اچھا جی جو ان کا ہیئر گروتھ وارٹر ہے اس کو یوز کرتے ہوئے مجھے اب 20 ڈیز ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا میں اونسٹ ریویو آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ نا واقعی میں آپ کا ہیئر فول کو سٹاپ کرتا ہے یہ کیسے اپلائے کرنا ہے میں اینڈ پہ آپ کو ویڈیو میں اپلائے کر کے دکھاؤں گی اچھا یہ میرے بال پہ زیادہ گر رہے تھے جب میں نے اس کو یوز کرنا شروع کیا تو ہفتے میں دو دفعہ میں اسے یوز کر لیتی ہوں اور میرا ہر بندے کا اپنا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے میرا یہ ہے کہ مجھے اس کے بعد ٹو آورز رہنے دیتی ہوں بالوں میں اور پھر میں ہیئر واش کر لیتی ہوں تو جو ہے یہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ ہیئر کی واقعی میری گروتھ ہوئی ہے میرے بال لمبے ہوئے پہلے سے اور اس کے علاوہ میرا ہیئر فال بھی سٹوپ ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ جو اس کا گروتھ وارٹر ہے کہ آپ کے بالوں میں یہ شائن لکھ کے آتا ہے ویسے بالکل نہیں ہے جیسے آپ کے بال ہیں ویسے ہی رہتے ہیں یا ایکسٹرا آپ کو جٹ بلیک کلر دے دیتا ہے بالوں کو یا بہت زیادہ وہ ایسا نہیں ہے بس گروتھ کرتا ہے اور ہیئر فال کو سٹوپ کرتا ہے یہ ایم ٹاکنگ آباوت ہیئر گروتھ وارٹر آف سائد گنی اچھا جی یہ ان کی پینسل ہے اس کا میں آپ کو اپلائے کر کے بتا دیتی ہوں کہ اس کی کیسے اچھا یہ جو اس کا سکہ ہے اس کی بات کر دیتی یہ جسٹ میں نے محل ٹو ٹائم سپلائے کیا اور یہ جو ہے نا یہ ٹوٹ گیا تو اس وجہ سے مجھے یہ اتنی خاص پسند نہیں آئی لیکن یہ کہ اگر بات کریں اس کے اپلائے کرنے کی تو آنکھیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں اور بڑا ایزیلی بٹری سی اس کی مطلب ہے اس کا کنسسٹینسی اور جب آپ لگاتے ہیں تو جو ہے بڑا ایزیلی یہ اپلائے ہو جاتا ہے اور پھیلتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو لیکن جو ہے اس کے جو سکہ ہے نا یہ بڑا انہوں نے ویک سا لگایا ہوا ہے یہ مطلب آپ اگر جلدی جلدی ہوں گے یا مطلب تو یہ بہت جلدی ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو اپلائے کر کے بھی دکھا دیتی ہوں ہاتھ پہ یہ میں اپلائے کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا ہے اپلائے کریں نا تو اس طرح سے اس کے آتی ہے اور آئیز پہ اور پیاری لگتی ہے تو لیکن یہ کہ وہی بات ہے جو میں نے آپ سے کی ہے کہ یہ جہنا جلدی سے ٹوٹ جاتا ہے اچھا ہے گروتھ وارٹر کے بارے میں میں اوریڈی آپ سے بات کر چکی ہوں یہ مجھے پسندہ ہے اور اس کو یوز کیے ہوئے مجھے کچھ ٹائم ہو گیا ہے اور یہ بہت اچھا ہے یہ بالوں کو واقعی میں لمبا کرتا ہے اور ہیر فال کو سٹوپ کرتا ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ کے بڑے سلکی بال ہو جائیں گے یا شائنی ہو جائیں گے یا بڑا آپ کے بالوں کا سٹرکچر چینج ہو جائے گا تو ویسے نہیں ہوتا اس کے لئے آپ کو آئلنگ کرنی پڑے گی تو یہ صرف بالوں کی گروتھ کے لیے اور بالوں کو ہیر فال جو ہوتا ہے ہوں سٹوپ کرنے کے لیے یہ بہت اچھا ہے جو بہت سارے لوگوں کا یہ پرابلم ہے ہیر فال کا اور بہت سارے لڑکیوں کا یہ بھی پرولم ہے کہ بال لمبے نہیں ہوتے اچھا embarrassed یہ ہے جی ان کا onion hair oil اور یہ بھی بہت اچھا ہے اور یہ بھی میں یوز کی já اور اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کے بال جیسے والی� کام ہو جاتا ہے جیسے بہت سارے لڑکیوں کا فرنٹ میں والیم کام ہو جاتا ہے یا جہاں پہ آپ کے ویسے تو میں یہ سارے بالوں میں ہی اپلائے کر لیتی ہوں لیکن یہ کہ آپ اس جگہ پہ زیادہ اس کا مساج کریں جہاں پہ آپ کا جو ہے وہ بالوں کا وولیم کم ہوتا ہے یا کم بال ہوتا ہے اچھا جی یہاں پہ میں آپ کو جو ان کا سعید گنی والوں کا ہیڈ گروتھ وارٹر ہے نا وہ اپلائے کر دکھانے لگی ہوں کہ میں کیسے اپلائے کرتی ہوں اچھا یہ ہے کہ بال اپنے پروپر اپنے اپنے کھول لینے ہیں اس کے بعد جو ہے اپنے بالوں پہ ایسے سپریے کرنا شروع کرنا ہے اچھا میں سکاپ پہ بھی کرتی ہوں اور میں اوورال نیچے بھی سارے جو روٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور نیچے تک بالوں پہ سپریے کرتی ہوں اس کے بعد میں ایسے ہینڈ سے بالوں کو اچھے ایسے شیک کرتی ہوں تاکہ ساری جگہوں پہ یہ ہے گروتھ وارٹر جو ہے وہ ابزورب ہو جائے اچھا اس کے بعد آپ نے سکاپ پہ کرنا ہے سکاپ پہ کرنے کے بعد اچھا یہ جو نیچے والے بال ہیں ان پہ میں اس طرح سے اپلائے کرتی ہوں سکاپ پہ آپ نے سپریے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سکاپ پہ اچھے سے مساج اس کا کر لینا ہے اس کے بعد آپ اسے کام کریں گے جب آپ اس کو کنگی کریں گی تو آپ کے بڑی اچھی سی ہیٹ پہ بھی بلڈ سرکلیشن ہوگی اچھا تو جب بالوں میں بلڈ سرکلیشن ہوتی ہے تو آپ کے بالوں کی ہیر گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے آپ کے بالوں کا سٹرکچر بھی اچھا ہوتا ہے اور آپ کے بال بہتر ہو جاتے ہیں میں اس طرح سے اپنے بالوں میں اپلائے کر کے اور اس کے بعد دو آورز سر چھوڑ دیتی ہوں اور اس کے بعد میں اچھا سی شیمپو کر کے اور کنڈیشنر لگا لیتی ہوں بالوں میں